ان کے لئے فری ٹرانسپورٹ کا بھی بندبست کیا گیا سلوات سارے ملکے باوازی بلند پڑھو ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا توڑی توجہ ہو ہی نہیں ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا سونپاتا جو شبیر نے وہ کام کر دیا ثابت ستم کی فوج پہ الزام کر دیا سونپاتا جو شبیر نے وہ کام کر دیا اور اب تخت پہ نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا بیٹی نے تخت شام کو نیلام کر دیا اب میں دعوت خطاب دیروں میرے انتہائی واجب الہترام ملک پاکستان کی نامور شخصیت عزت دار سیزادہ پیرو مرشد باوازی مشتاق سینشاہ جھنگ وہ خطاب فرمائے ان کے بعد زاکر قاضی واسیم عباس خانے وال وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں گے ان کے بعد زاکر حامل رضا سلطانی اور آخر میں زوار حاجی ناصر عباس نوطق تابوت جناب سقینہ سلام اللہ علیہ حب برامت کروائیں گے اور ماتمی سنگت دھیدوال اور چاکشیاں خاتون قیامت کو پرسہ پیش کریں گی بار محمد و آل محمد بلانتار سلاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کون عبداللہ یا کون استعین اہدین السرات المستقیم سرات اللہیم انامت علیہم غیر اللہ موضو رب العالمین اللہ حافظ محمد و امامی و علی و خلق محمد و امامی و حسن و یمین محمد و امامی و حسن و یساری محمد و امامی و حسن و یمین مجلس دی قبولیت واسطے بلند سلوات پڑھو امام زمان آباد شاد زہور واسطے بلند سلوات پڑھو مولا کائنات محمد وآل محمد صدقہ بانیان مجالس دی پھوڑی ویچھے قبول فرماوے تُسا عزاد آراندہ ٹورا احسین قبول فرماوے سادہ پڑھے احسین قبول فرماوے تبیہیت آج ساتھ نائی دیندی جدو جدو میں سمجھ دام کہ میں چھوٹی ملوے سی اوہ دے مینہ تر لینال چھوٹی ملائے مجھ میں کوئی ہووے سی مسئلہ تو اتھے ہو تو میں اندھا ہے ٹھیک پڑھانے ٹھیک اور میں ہمت کر کے پہنچایا کوشش کرنا کہ پوری نوکری تو انہوں سناوا گل ہکہ کرے نا پڑھے دے سب بڑا کچھ ہے مولا علی دل لچھے تتا اللہ راضی پاک محمد راضی مولا گوہ مولا گوہ ہے سچ آخرین کہیں دے آنکھیں نہ لگیں مولا علی تو بغیر گزارا نہیں ہونا مولا دی بلا نو سیت بھویں نمازان پڑھت بھویں روزے راکھ جو کر یہ ہر شک ختم ہونا سے علی مولا نو قدیمی نہ چھوڑیں اس راز نو او آپ جانے اللہ جاندہ یا پاک محمد جاندہ اسادہ جو کچھ پڑے چیتا رلیا پہ بھی علی مولا ہے کیا او جن دے اقرار تو بغیر نبیہ نو نبوت نہیں پہی مل دی رسالت نہیں پہی مل دی جڑا نامِ علی جپ لے یا علی والے دا دوست ہو ونجے او بھی جہنم نہیں ونجے ساری گل نہیں دسنی جو بندہ چنگا مومن اوہ ہوندے جڑا سائنیاں دے ناقشے قدم تے چلے انہاں سائدہ کیتا ہے تینوں میں نوی کرنا چاہی دے تے ضروری ہے انہاں روزے رکھے انسانوں رکھنے چاہی دے ٹھیک ہے نا نیک عمل نال بندے تعریف کریں دے آئے بڑے چنگے بندے انہاں پتہ نہیں یہ علی آلے اے جوٹ نہیں بول دے وہ یہ سچ بول دیں یہ غریبان دی مدد کر دیں اقرابادہ خیال کر دیں یہ بڑے سچے نہیں انہاں دے کل کوئی خوف نہ کرے یعنی انہاں ہونا چاہی دا علی مولا دا سیا باقی میں مشتاق شاہ آدھا پیاں جو کچھ میں حدیث انچ پڑے جتنے آئے بیٹھے ہو تسا اج تو مولا علی نو من دے ہو سارے جنتے ہیں مولا علی دے مند علا جہنم نے ہوای زجرا قرآن بھی کسیدے ٹھیک ہے ہون توانو میں سنائی کسیدے ان سنائی جو پتہ لگے آج ہو گیا شفاہ لکھ جاتے اتھے شفاہ نہیں ملنی شفاہ میں بیماری ایو کو جے کہ میں مدت ہو گئی راج کے ستے ہیں اور ہر روز پانچ سات پانچ سات اٹھ میں جل سمیں ڈیلی پردہ آخر بندے نو تھکان ہونی چاہیے دی ہوا تھکان ہے تے سور بھی تھکا پہ آئی دو ٹورے آئے تو اصل تو بول ہی نہیں سکیں دا ہونوے نے کی بند ہے ساری دنیا من لے تا بھی علی علی ہے ساری دنیا چھوڑ بنے تا بھی علی ہے تو سار سلوات پڑھو تو تو ان کسیدہ سنوانی چاہیے اینا ہور کسیدہ سامنے رکھے اے کسیدہ میں پڑھا نا تمہت بلکل فٹ ہوئی نا اس واسطے ہوئی شروع کرتا پہا علی سرکارد دھرتے ملائک سجدے کردے علی سرکارد دھرتے ملائک سجدے کردے ملائک سجدے کردے ملے دوارا نبیات حالی سرکارد دھرتے علی سرکارد دھرتے اینا ہرک سجدے کردے یا الہ ! یا الہ میں دس نہ چاہنا جڑے آدھن پچھے سارے ایک مولوی تے پرچا کروا جو اس مولوی نا حیلی مولانو نبیاں تو ودھائے پاک محمد تو تا نہیں نا ودھائیا پاک محمد تا سردار نا حیلی مولا فرمیدن میں غلام آ پاک محمد لیکن باقی نبیاں تو میں نہیں ودھائیا نا اس مولوی ودھائے میں اناد کل پشنا جتنے نبی گزرین پہلے اے سارے جنتی ہیں یا نہیں میں جن دے کل پوچھا اوہ آکھ سے نا جنتی ہیں جنتی ہیں نا نبی تو ودھائے پاک رسول فرمایا حسن تے حسین جوانان جنت سردار مولی تے میرا کزور ہے تے جے مولا علی تو بھیڑا پویتا پاک رسول دی حدیث مکی نہیں سرکار نے فرمایا ایک جوانان جنت سردار ان علی انہ دے سردار تے افضال انہ پترہ توں افضال تے سردار ہون میں کیا کر سکنا ہے نبی ودھائے اگر اتھے نراضی ہوئے جب میں اگلی گل پہ سنے نا کم دا میدان سارا سجیلی دیکھتے پڑھ لے کتابا دو ستا کم دا میدان سارا سجیلی دیکھتے پڑھ لے کتابا دو ستا کم دا میدان سارا سجیلی دیکھتے پڑھ لے کتابا دو ستا ممبر پلانا والا لگے علی دیکھتے سب کو نبی نے آکھیا سب کو نبی نے آکھیا میں جس جس داہاں مولا علی ہے اوندہ مولا میں جس جس داہاں مولا علی ہے اوندہ مولا عاز رسیلی دیکھتے علی اللی علی اللی علی اللی سورتا لگ دا پی ہے لیکن کمزوری محسوس کر رہا لگ دا لگ دا توجہ کریں نہ میں نے پتا ہے نہ توان پتا ہے نہ مولوی نے پتا ہے لی کیا ہے کئی نو پتا ہے ایک اللہ نو ایک پاک محمد نو بس چھوٹی ہیں چونکہ پاک رسولہ کیا علی نو اللہ جان دے تے میں محمد جانا سادھا نا تا جگنی یہ چی نہیں آیا اہمیں خا مکا بنے ہاں پھرنا ہے کیسے آئے اوہ شافی سوچ سوچ کے اوہ دیماغ آری ناری پھٹ گئی باتا نہیں اے اوہی جو اے جو مرد اسامنے ساڑھا پیر ہے بس علی علی کر ایتھے اللہ نبی نو یا کیا مشکل پویت پڑھ نہ دے علی یا علی یا علی مدد دے وہاں یا علی یا علی ہرکے نوحکے اپنے اپنے پیر دی تعریف کریں میں آدھا دنیا دے مسلمانوں ہون کلا میں نے سننی بھی را دی تقریر سنین اوہ جا گیا انہا مسلمان آدھا کھڑی بسٹی پیوں دی پوری دنیا تے تے ہر کدائیں آنے بہا پہ بک دین مسلمان انہا نو اہل بیت دی بد دوا کھا گئی اوہ صحابہ کرامہ دیان لکھ دیو ایسا تواڑے نوکر ہائیں تے ہن صحابہ نو اتاکی تی کھلو تے اہل بیت نو تل اہل بیت نو تل اہل بیت نو تل اہل دکھا نو لکھا اے سننیا کیا تواڑی زندگی ہوئیں اہل بیت اہل بیتے اوہ پاک رسول ڈس گئن کشتی نوح دی ماندہ نے جڑا رائے گیا اوہ غر کو گیا جیہا جیہا اگے آسے ایسا کر لے اے ایسا ان کر لے نہیں سننی ساڑھے نا لے اے بیت کی ہور بلائیں جڑی رلی ہے وڈی ہے نو ایسا جھےڑا تے لڑائی جھگڑا اوہ پان دے ایسا تا اگے ہی کٹھے ران دے ایسا تے ہون موڑ ایسا رل گئے ہیں ایسا کٹھے ہیں رولا ساڑا غدیر دائی انہیں پار چھوڑے ہیں ایسا ہی پار دیکھو مک گیا رولا تو میرا بھائی ہر کئی نوہا کے اپنے پیر میں جیوے منے جیوے میرا عقید ہے میں تو اوہ سنونا تُسا آپنا آپنا کابو رکھیا میں کوئی رولا نہیں پہنگا جڑا کتھا ہی آئی لیون ولی اللہ پر دے میرا آئی ساڑا کتھا ہی پر دے اے رولا ویچو ختم کرو ایتھو اینیت ایتھو اینیت ہر کئی اپنے اپنے عقیدتے قیم رہے مومن مومن دے بھائیوں دے مسلمان مسلمان پر خیال کرے میں مجھ تاکشا اپنے پیرے لیونوں کتھتا ہی نیتھے سوچا میری یہ پرواز کتھے تو میں نے مولا علی جیہا نظر نہیں آیا اوہ دے سندہ پہا ارشا تے جو لے آئے جگ سارا پھول آئے ملے آنے سارا دماغ ایہل ایہل وہوہ ایہل ویروڑ میرا سے پیارا شیر پہ پڑا میں کتھو ٹائیں دیدھے میں نے مرشد علی دیا نظر نہیں آیا سنا بھئی عرشت گول آئے جگ سہارا پول آئے ملے آنا سہارا نمہ لانمہ عرشت گول آئے جگ سہارا پول آئے ملے آنا سہارا نمہ مرد جیوا وے جیڑا سورت ہٹا وے جیڑا نودا بھی ہو وے نا خدا نودا بھی ہو وے نا خدا عقدی آواز علیہ میرا دم ساز علیہ عقدی آواز علیہ میرا دم ساز علیہ دنیا دی پندگی مولنڈائی حلید اکوان را عقدی آواز علیہ مولنڈائی حلید اکوان را عقدی آواز علیہ مولنڈائی حلید اکوان را رازق ہے علی روز رسک کو دیتا ہے سبی کو کچھ مانگ کے کھارتے ہیں تو کچھ باؤ کے کھائیں رہو یا علی تو ساپاہاڑا چراندے ہو آج میں تو انہوں نے ہاتھ نال پہاڑ بنا کے بھی کھا ہوا اے اج تو شروع ہے اے سیمپل تھا چھوٹا جو نا نا اج تو شروع ہوندہ اے اینکر کے اے این لگان دہتے ایتھے آکے ایتھا ہوں بہن دہتے ایتھا ہی اوہ کمرہ ہے اوہ اچھا پہاڑ ہے یہ تو مر آپ جاتی ہیں پہنگ دہیں پہاڑ ایڈا اچھے اے سیر ایتھے لگ بہن دہ کول کھلو کے بھی کھوئے ایک کو پاسا چڑھا نہ لے اور کھو چاری نہیں سکیندہ یہ تھے انہوں بڑا گیٹ لائے مولا لی پڑ چھوڑے جڑا فیس بوک تو پیچھے گیٹ آیا باتے ہیں بہشیہ کور مرین دن ایلی پات کے بھکایا تھا لب دہ نہیں پیا آیا پیا اوہ اتھا ہی کمرے دا دروازہ ہیں اوہ دھتے میرا نا ہی لکھے گیا جڑا ہونے اے آج کل مولوی بھی کھائی دے بجانا مولا لی دی دشمنی ہے اوہ اوہ نہیں مان سکدہ جڑا نہیں ماندہ جی آہ یہ حدیث پاک رسول دی اوہ دی مجبوری ہے جہ نہیں ماندہ نام ایلی آن دا ونجے جہیں دا ہاں ٹھر دا ونجے بڑا بندہ میرا سلام ہوں جہ دا نام ایلی سون کے ہاں ٹھر دے میں مجبوری سلام کرے اوہ بڑا بندہ ہے اوہ نال دا بندہ ہی کوئی جی آہ اچھا اوہ تھی ان لوئے دا جنگلہ لگا کھلوتا ہے گھڑا دروازہ تا مولا پار چھوڑے اوہ تھی ان لوئے دا جنگلہ ایتھو کون لاغ کہتے ہیں اوہ نئے کھلوتا ہے بہن ایتھو کھلو جاتے ہیں میں اوہ جائے وے کھایا ایتھو کھولی ہم بندی تو اتھا سیرہ ہوں دا اتھا کھلو پانی ہی اتھا ہے قلعہ ہی اتھا ہے ایتھو پاک رسول دی فاوچ ایتھو آندھے جاندھر ہیں را آجا بنے آدھے رستہ بنے بڑے ہیں حیران ہوگے ہیں باقی سارے چون جالے نوکالے پتھر ہیں اسے سڑکتے کہیں میں ہو جا دی تھی ہے جیتے مولا علی مرحب نمارے میں آج تو انہوں خیبر بھی کھا ہوں کچھ بڑھا آکے بھی کھائے باقی انہوں میرا دل لہ دبے تو انہوں نظر آوے مولا علی جیتے مرحب نمارے ہیں نا اللہ دی طرف فرشتے ہی آئے میرا شیر جلالچ آگے انہوں نے زورن روکنے آج زمین گئی یہ فرشتے ہی آئے ودی ہیں وطوی مرحب چیر کے زمین نے اتنی تلوار لگ گئی یہ تلوار دے نشانی چو چشمہ چلدہ پہ میں اکھی نال ویکھا ہے جی آ ہن مولا مرحب نمارے ویکھلا تقریر میں ختم کر دیتے تو تا ساڑا اتھوالا سلمان زندگی آئے بھیرا بھیرا کیا بات بڑا حوصلہ بڑی حمت جنہا پہ سلمان دے سنت عمل کرنا توجہ کریں مولا پیچھلے ہیں سڑیا مرا مری گیا تھا لٹو پرو بھج دے ہیں بھج او تھے آکے ایتھے مولا مرا ابنو ماری کھلو تو او تھے کھلو رہے سائن لگیا ہوئی یہ فرمایا سڑیا نہیں تو انواہ بنی نہیں نہیں اون پوچھ دے پہ ہون ایتھو لگان دین دا لنگ بن جی سرکار فرمایا موہ پی یہ جلدی ماری گیا جی یہ تسلیہ کریں دے رہے تو میرا بھائی سلمان خیبر دی چوٹ دے چڑھ کے نارے مار کے خوشیہ دے ازار کر کر لو گنو ساتھ کے کری گلا دا بھائی دکھڑے مکاوے علی مچھڑے ملاوے علی وہ 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 میرے مولا میں تا مسیں پہنچیں آئی تو تا ہی مولا گوا ہے میں ملو ملو دا جوانی آئی کھڑتی میں تھی مولا اے تیرے اس ممبر دی برکت ہے توجہ کریں سلمان ساتھ ساتھ کے لوگانو خوشی دے ازار کر کے کر گلا دا بھائی دکھڑے مکاوے علی وچھڑے ملاوے علی سارا زمانہ جہردہ زمانہ جہردہ علی کو دکھڑے مکاوے علی ملاوے علی سارا زمانہ جہردہ ترے برہ اڑاوے علی کا فر بھجاوے کوئی نہیں علی دے شان دا کوئی نہیں علی دے شان دا کھڑا سلمان پکارے بھج کے اوپو جی سارے کھڑا سلمان پکارے بھج کے اوپو جی سارے لٹ لو خزانے صدقہ حلیدی تلواردہ سیاد میں اپنے دادے دا لہ لہ اللہ کا چھیر نکلا مولا آپ نے سوڑے پائنے سادھ ماریا سادھ ماریا سادھ ماریا اللہ کا چھیر نکلا کھڑا سارے 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 کھڑا سار ملے ملے گتی کی ستاروں کی اوٹتے یارانے با 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 پہاڑوں کی اوٹتے ریزنٹ بل دم بر میں مہمو آرسو انسائکا مار دیا انگلی کے ایک دھارے سے خیبر ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا میرا بیٹے مجتبہ شگرد میرا اوہ دی فرمائشے چونکہ ہون تازہ تازہ سعودی عربی جو ہے اوہ دی منجنی پہنڈی میں نوں خطبہ مولا حسن علیہ السلام دا اوہ ضرور سنائے ہو مولا حسن علیہ السلام نوں ایک خاتایا دور رکھ دوں میں تو نا نجان دا ہی کوئی میں تے انہا خاتتے چلے کیا شاہ جی تُسا اوہ نانے علیدین تے کابو کھلوتے ہو اوہ سا ترقی کر لئی سا در تقدیلی آگئی ہے تے اصام بہت دل دیوار جمعہ پڑھا چھوڑے ہی نہیں توجہ تے ہیک باری شاہ جی اپنی اکھی نال آکے ریکھ لیو یا ابنا رسول اللہ اکھی نال آکے بیکھو دہ ہزار بندے میرے پچھو جمعہ پڑھے ہیں تے زری کا انہوں شروں میں نہیں آیا ہی آئی میں نہیں آیا اور میں انہوں کہیں پوچھ رہی نہیں جو آج بہت دے تُسا ہی نہ مسلمان ہے چکا ڈھوکے ہو اے اس لئے کیا مولا اُتھے پہنچ گئے اے تقریر لمبی چھوڑیے اے ایتھے بیٹھے مولا ایتھے بیٹھا موت مین صاحب ہو دا نہ آئی جہیں بہت نجومہ پڑھائیں اے ایتھے بیٹھا تُرا کٹ کے سیریس رہیہ تو گو واہ واہ بیچی کریں دی کئی نہ سونا پہ لگنے سویر کو لگ کے دی گئر تائیں انہوں نے تریف کی تھی ہو دی وہ اتھوں انکار چھوڑا دی گئرے لے اے اس ٹائم تو تھوڑا جا پہلے بندے آکے حسن تُسا ہی تا بادشاہ ہو تُسا ہی اپنا رقبہ شکبہ دس ہو آ تے فوج تے کوئی پولیس توڑی بھی یہ اختیارہ مولا خطبہ پڑے عربیت آسا صرف اور صرف اوہ دا ترجمہ کی تہتے کسیدہ لکھی ہو دیں جتھے فیٹ گلہ آئیاں ساریاں اوہ شہر دے بیچین جڑیاں فیٹ نہیں آئیاں بات گئی ہیں اوہ میں اشارے کریں سا توان پتہ لگویسی اگاہ بہن ہے اوٹھے پچھا بیٹھا رہا ہے میں کمزور رہا ہے دو اگاہ مولا جڑا خطبہ پڑے ہاں رکھ بیچ میرے رکھ بیچ میرے رکھ بیچ میرے ارض و سما ہے میری حکومت جتھوں تا ہی خدا ہے بسم اللہ بہا یائی لی یائی بہا سپی کر رہا لے کیا بات ہے تیری ایسا سپی کرو میں تھکا ہی نہیں بیمار ہی نہیں بنا سوڑا سپی کرو تو آر یہ زندگی ہوئے اگلی گالی سنو مولا فرمایا تاہا تو سراتوں ورش اولاتیں تاہا تو سراتوں ورش اولاتیں میری نگاہیں قینات سادی ہتے لینوں مانے کتھے کوئی پچدا ہے ہار کئی کنوں اہل ہی مولا جریا گلنا اسا پریین یہ توانندس یہ ایسوں بندے بھی چھو کچھ ہور دے ہورو ونجن چونکہ مولا فرمایا ہار جاتے نہ پڑھو کوئی جنگل ہی نہیں برداش کر سکدے انہانو یاگ لگویں دیئے جیہا قرآن دی کا سمیں اوہو کچھ پڑھنے پہلے سا مجمع بینے انجنی ساکر بندے ایتھے بندے عقیدی ہالے بیٹھے میں پڑھ سگدہ لیکن پڑھ دہ نہیں جو ہر کوئی پہ سوندے ہر کوئی پہ سوندے مطلب فٹا کا مہار بندے لہذا کولو کولو گزرسا اور بندہ اٹھے آ اسے کہ یا علی یا حسن انہیں سارے علی بھی ہیں سارے محمد بھی ہیں حسن رئیت اے دی دیا دی ملک اے دے تے شاہیاں تے فوجاں تے پیسے تے اشرفیاں حکومت تائیں وڈی دا سلیہ اے تو تیری کا تاریف ہی نہیں کیتی مولو فرمایا میں انہوں نے لوڑی کائیں جیڑے بہت انہوں جمع پڑھی بیٹھے ہیں میں انہوں کی لوڑی انہوں سادہ ذکر ہوندائیں اچھا توادہ ذکر ہوندائیں ہاں کتے کتے فرمایا دی تھے نہ ہوئے وہ جاہی نہیں جاہی اور اگلا سوال سننے کوئی بندہ ہی بڑا تیز ہے نہیں وہ کون کریں دا توادہ ذکر فرمایا سادہ ذکر اچھا توادہ ذکر ہیں ہاں ذکر ہیں کئی ایک دا نہا سا اس تو آپ کو پتہ نہیں کیسے نہیں ہے تے گل کی تو اس نے مولا نے اپنا پہلا پہلا ذکر ہے مولا پہ فرمایا دیں خود برگ دا کے دن رات پڑ دائیں اللہ ویساڑے میں سلوات پڑ دائیں بسم اللہ جے ہو جے ہو آپ آدھ رہو آپ آدھ رہو یاہلی بسم اللہ یاہلی 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 اے ملنگ دائی خیال کی تا کرو اے کچھی چھوڑ ہے ہاہ ہاہ ملنگ دا شنگ دا شاہ اے کائنی آپ پہنو دیتے کرو نظر نیازم دیتے کرو مائمی دیتے کرو جنگیاں ہونی کاؤنے توڑا ذکر مولا پہ فرمایا دن پہلا پہلا ذکر سونوں خود پڑ کے گا کے دن رات پڑ دیں اللہ وی ساتھ دن سلوات پڑ دیں میری اسلے آلہ میری نسلے آلہ میری اسلے آلہ میری نسلے آلہ جو مرتدہ ہے نانا محمد دیمہ سیدہ ہے ملنگ زندگی رہو سلامت رہو جیندے رہو ہنجے تو مولا کہنا میرا نانا محمد میرا بابا علی میری ماں سیدہ کوئی توڑے چوئی ہو جی ہے انہا کہا سیر ساتھ کہ جی میں بریلر موے بیٹھے ہوں دے اچھا اچھا چالی دنہ دے گبرو ہوئے اگے چالی دنہ دا بچہ جڑ ہوئے انہوں سے دیں دے ان چوچا کہاں چالیں دے ہنے گبرو ہوئے انہوں سے ایک تالی تو بیتالی دنہ دنہ سلیو جڑا ای حالت خوراک دیئے اللہ جانے امت دکیڑا ہان توجہ کریں کبن سی بندی نال اس تو ہائی تو بچنا چاہی دا وہ کی کری ہون اس تو علاوہ جلین دینی مخلوق کی کریں مولای میار بانی کرے سی ہون سارے سیر ساتھ گئے آئی تھے بیٹھا ہی موت مین اس لیٹھا بھائی رہیت تا گئی یہ شاید ساڑے مارے ہی ساڑے نہ دے وہ سوڑے آپ چلا کے کتے آئی تھے ان کے کتے حسن تو چھوڑی نہ نو تو مرے نال گال 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 تو مرے نال گال گال یہ آئین سوڑے سیر دیتھے مرمایا تیرے نا ویکھڑے بھائی جان ویکھڑے بندی سا ہوئے تو بولے نہیں تو سا توجہ کرنے ایدو ویکھڑے ان پرا سرد واقمن شیئر پرندے این مولا اندے پاس رہت ہے موت مین نال پاس مین واکھڑے تیرے نال گال کر مولا اندے پاس رہت ہے فرمائے دیتھے اتر رات میں آتا قابل فضولے ہوتی ربائے ہندہ تیری بطولے واہ واہ جی دے رہا زندگی آتواری بسو اللہ سلام تو واہ واہ آپ آز رہو زندگی آتواری کیا بات ہے پہاڑا لے ہو تھکان لہ دیتی نے تھکان لہ گئی یا علی یا علی مولا پیپ فرمین دین مولا پیپ فرمین دین اتر رات میں آتا قابل فضولے تیری باہ ہندہ تی میری بطول اتر رات میں آتا قابل فضولے میری بطولے میری ماہ سمچ میری ماہ تہارت میری ماہ سمچ میری ماہ تہارت یا تین ماہ دست تیری مادہ گردال کیا ہے رہو 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 جیو پہاڑ جیو تھوڑی یا علی یا علی مولا پیپ فرمین دین تیری بطولے میری ماہ سمچ میری ماہ تہارت میری ماہ تہارت یا تین ماہ دست تیری مادہ گردال کیا ہے یا علی ہن سارے اٹھین لے ہیں میرا پیو اے جاتے ہیں میرا پیو اے جاتے ہیں مولا فرمائے ہمیں توارے پیو ان توارے نل بہتر جانے ہیں سائٹ تے کرو پیو پیو سائٹ تے کرو میں اپنی مادی عظم دسے نہ تسو اپنی مادی دسو اے تُو میرے کاننے چڑھا ان واقع کاننے چڑھا اے کانن لگل ان اکھا گئی ان اوہی انگویٹ کلہ سیدے قرآن بھروح نال پاک محمد دہ بیٹا ابنا نابابنا کم دی جاتے جڑھا گیا ہے سجی بھی آپ نے دن کھبے آپ سامنے آپ جی میں سید خوش ہوں دن پتہ نہیں کمیں خوش ہوں دن اللہ دکھاوے اتنا سید خوش ہے خوش ہے سید خون مولا فرمایا میں حسن چاہم مشرق نو مغرب مغرب نو مشرق کر دیں شمال نو جنوب جنوب نو شام ایراک نو ایران ایران نو ایراک شام نو مدینہ مدینہ نو شام مرد نو عورت عورت نو مرد کر دیں اٹھے ایک بندہ لے لے جیدی پاک مان کے اچھا تُو ہن مرد نو عورت اہن او دا خوش آمتی ہے او دا خوش آمتی ہے تُو ہن مرد نو عورت عورت نو مرد کرے سے اجائی تھا ہی کھلو تا ہی سادے اولے لامر مولا حسن علیہ السلام اے سجاد چاہ کے اس انگلی دا اشارہ کر کے اس بندے نو ایڈی پاک گالے نو آکیا اے سجاد چاہ کے لامر مولا حسن علیہ السلام سلامت سلامت بھلا 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 یہ آئل یہ آئل یہ آئل بیسول اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے مولا اس پاک گالے بندنوا دینو اے سجاد چاہ کے لامر مولا مولا کیا تُو کہیں دی دینے پاک دا بھو چھوڑ بندن کے گالے چاہ پی مک گئیاں کعوڑی تے غسے شرماندی کھلو تی لنگاں کتھوں مولا پر فرمائن دینو اے سجاد چاہ کے لامر مولا اے سجاد چاہ کے لامر مولا چاہی ہے ونجھ گھر کو اپنا شوہر کو اپنا شوہر کو اپنا شوہر کو اپنا ونجھ گھر کو اپنا شوہر کو اپنا مولیاں بکھائے جنا ساکھوں بھوکے اے سجاد چاہے لائے ڈاڑیا پوین پترہ آدھیا مولا پوین پترہ آدھیا مولا پوین پترہ آدھیا اچھا قلدہ مولا پوین پوین پترہ آدھا نائی وال دم لے نیرہ بجانے کی میں جین دیکھوں وہاں آؤ بطھی دات لہنا بسم اللہ اوہ میں دے پیر دے پتر علی اکبر دے نائی وال دم لے نیرہ بجانے کی میں جین دیکھوں وہاں آؤ بطھی دات لہنا اوہ چمی چھے گڑیواری ماز اکبر دی کھڑا پتا رکو پا گے مدوانے سہرے دی جاتے اکبر دیواری اوہ کھڑا دات لہنا اوہ یو منظر دیکھ گے اوہ سین ماسوما کھڑیواری اوہ بھے جو چا بابا اوہ جرسولہ کو اوہ ملے آنکھا تشبیر کو اوہ لاش اکبر دے ساتھ سال بھی بڑھے اوہ لاش اکبر دیواری اوہ لاش اکبر دے ساتھ سال بھی بڑھے شاہ اللہ تُسا بس دے رہا سنو مسائب حکم ملے بانیاندہ حسین باد سیادے سونے پتر دی شہادت پڑھ ایک کیمرہ ہونے ارانکار چا مسائب ہے بھیکے جگہ تے روک دے ہمیں مسائب پڑھن دے جنہ دے پاس تیرا روک ہو سکی منویک ہی نہیں چک دے انوانویکھنا چاہی دے چونکہ میں ایلی اکبر دی شہادت پڑھ دا میں ایلی اکبر دا نویکلا زاکرہ بسوے سینڈ راوزی اور پتہ نہیں کون کون ہستی اتھے پہنچ چکی ہے ممبر تے کھڑ کے گل پہ کر دا سارے میرے بھائی عزیز بزرگ بیٹھے ہو میں پہلی دفعہ گیوم کراچی شاہ نجب نجب اتھے مجلس پہ نہیں آئی سید علمدار حسین شاہ اتھے اٹھے انہاں فرمایا میں آج پھر ایلی اکبر پڑھ تو سارے مجلسہ سن دے رہے ہو میں ایک چوتھی مجلس کے متواتر ایلی اکبر کے اوپر دا پیا ایک مولوی صاحب ہے نال بیٹھے انہاں کوئی نہ آئی لیا جڑا میں نجاد کوئی نہیں کہ پہلی مجلسہ سارے لے پڑھی آئی پھر فلا جگہ تے سعودی بکھ رہے ہیں انہاں تے میں نو کمرہ چوتھے منزل تے ملے آئی ایک کمرہ میں ایلی اکبر پڑھ کر سکتا بڑا گھریہ ہویا اے جس لئے فجر دا ٹیم ہے نا اے قبلہ صاحب میرے گلہ لگن انہاں کے شاہ جی ایک منزل دکھایا گے اے جڑی تسا شہادت پڑھی ہے نا مجلس اہلی اکبر دی سائیہ انڈس ہے جو سارے سید آئی کہ خود اہلی اکبر تیرے سامنے بھائے کے اپنے شہادت سندھا رہے ہیں یہ گل کی تھی سید بنے ہیں دیوارہ نال ٹکرا ماریا آخر دیوائی تو نہ صرف باندھ دی صرف دول لینا پڑھی ختم ہوگی مجلس گھر پلا معلوم ہو دی میں تو انڈس نہ پیا ایسا کر لے نہیں یہ تھی بہت ساری ہستی آئیوں یہ تیرے اکبر دی جو دو شہادت پڑھی بینیے انڈیہ دو میں ماں پڑھ دے دے اندر آویں دے تو سا جان دے ہونے انڈیہ دو ماں آئیں دے ایک پالن والی ایک دوسری ماں جڑا انہا دے شان دے خلاف ہوئے لفظ گھٹی ہوئے میں پردہ ہی نہیں میں عطا کرن والی ماہ آسنے ٹھیک ہے نا جی جدو کوئی غافل ہو کے باندھا عطا کرن والی ماہ آسنے ٹیک ہے اٹھیک ہے تیٹھتہ دزابر کا دی مکانی تا میرا اکبر ڈٹھانا جدو خیمے اور ٹریا تبی بھی پتھرہ نال ماہ تا ہم کی تا ہی پچھ دا تا میں پہاڑ ایک اللہ جندے ٹرہ نال پتھرہ دا ماہ تا مائی جدہ اوڈی لاش آئی ہو سی او کیا ہو سی قیامت دی نشانی ہو سی اے اے دے سونے پتھر کوئی نہیں دیدہ سوائے مولا حسین دے این دا حسلہ نبیاں تو ہی بات دے موسیٰ نے کہنا آتے مولا حسین ہندوی من گئن عیسائی من گئن سکھ من گئن مسلمان تو آجی اپنی قسمت کی آگ سکھ دے ہیں عیسائیان اوپتہ لگ گیا ساڑی گلی چو زلجنا گزر سی انہا کلین وچھاک اوٹے گلاب دے پھول سٹھے تیا دن ہونشیو گھننا حسین باد سادی سواری انہا زنجیر دے نال ماہ تم کیتے عیسائیان بسم اللہ میرا بھائی آج بھی آئیں اور اس محرم میں تو چادرہ لائے کے بار گاہ مچ ویندے رہے ہیں سیو اے تواریا سینی واسطے چادرہ گھننا ہے جو ساڑے بزرک تھا اگے بھی دے دے رہے ہیں مسلمان آپ نے آپ نو سبھال کلمہ کہندہ پڑھ دے تعریفہ کہندیہ کر دے پاک محمد پتری حسین مولا اے پاک محمد گھرانے اے کربلا نارے تکبیر نال جنان دے خیمے جو مسلمان داخلوں نے محمد دیا دیا اللہ اکبر علی اکبر دے نال تلوار تنے دے نال کوئی لاری نہیں سریا کربلا ایک بندہ آیا میرے کل کہ تو علی اکبر نزاک کریں ایک گل تو ان پر سینہ آیا جدو کربلا حسین بن نمیر پہنچیائی نا اللہ دی لانت ہوگا تو اس لئے آلیہ سینڈنے علمال بھراہ نو سڑیائی فرمایا میری اکبر نو نیزیدہ ڈھنگ دسیائی فرمایا دسے فرمایا کاتل میرے اکبر دا آگے اس نیزہ مارنا انہوں او ڈھنگ سکھا نیزہ نہ لگے حسین بن نبیر ابن عمر ابن سعید نو دسیا کی اینہ خیمیت علی بیٹھا یہ حسن اس نے کہا کیوں اس نے کہا میں ترائے نیزے مارے نے میرا نیزہ آئیتا ہی کرینا آئی چکا تے علی اکبر نیزہ لگا نہیں گیتا دھوکے نا ہمارے نے دھوکے نا پھر ایک سامنے آئے دو لئین خجور آئے چھپ کھڑے پہلے نیزہ پیچھو لگے بعد اچھے لگے میرا مارون مقصد نہیں میں بھی نہیں پڑھ سکتا میں تو اڈیتا ہی ذکر پوچھا ہمنا حکم جبانی آن دے میں پڑھ دا ویسے ہوں ایڈا مضبوط دل میرا ہی نہیں دیا جو میں بار بار شدادہ علی اکبر پڑھا میرے اندر اللہ ہاں نہیں گوشت دے لے جدو علی اکبر نو برچی لگیے نا علی اکبر آپ نہیں جھنے دستار جھنیے تلوار جھنیے آپ گھوڑے دے گل جباہ پا لیے فرمایا ہے خیم گھنونج میرا پیو زائی فے شاء اللہ بڑھڑے پیون جوان پتر دے لاش نچاونی پہ بسم اللہ کارا سیدہ راضی میری سین کوکہ سنو انعزادہ رضیہ کوکہ سنو مخدومہ سارے تیرے پتر دے مکانین میرا پیو زائی فے خیم لہوان جو میں میں پڑھے کتاب مدینہ سے مدینہ تک جو دو شہدہ دے گھوڑے دے گل جباہی پایاں نا تے کوفیاں شامیاں سجے کھبے گھوڑے را لالن کانڈ خالی دیتھینے تلواری کائنی پوشتے جو اتنیا تلواراں مارینے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے لگئے ایلی اکبر دی پہنچتے ہیں بھائی چھٹے لگئے ان گھوڑے دے گل جو جو آز ہے بابا میں لہن دا پیاں ایلی اکبر جو پترہ کہہ اسے انواز جانوں بابا میں لہن دا پیاں اللہ جانے ہو کے جی اویلہ ہو سی جدو سید جھن پی آئے تے فرمائے دینے اکبر میں بھی آئے ایک بندہ پیادہ یوں کیوں روایت مو پڑی بھائی نہیں میں پڑ سکتا پتہ میں انہوں سارے کیا ہویا میں تو نہیں پڑی انہاں معافی جانا میں اوہ کچھ پڑھ نہیں جڑا کچھ میں پڑ سکتا میری بردہ آشتے اوہ کھا ٹوڑا دی ٹھا بھینی تے آلیہ نے بھرا دی بھائی وال بھینی پردہ دارانوہ کے بھر کے پائے ہو اکبر لائے گیا فرمایا کہیں دسے ہیں فرمایا میں نے بھرا حسین دی تور پی دسے دی میرا اکبر لائے گیا اوہ دیکھو کیوں ٹور نہیں سکتا بھر کے پائے ہو میں آپ چاہنیاں میری مدد کرو بی بی اندھے تیار ہون دیتا ہے سید بھینی دے خیم اندھے دارتے آگے فرمایا آلیہ تُسا باہر تشریف نہ گھننا ہوگی توڑا پردہ میں نوہ اکبر نال زیادہ پیار ہے بی بی فرمایا میں نوہ توں پیار ہے ان کیوں ٹھوڑنا ہے سیدہ دے اس جو آکے بابا میں لائے پھر بابا مدد نوہ اکبر آکے بابا میں لائے میں پیوہ میں فطرہ تُڑھائے بی بی ادی میں نہیں دیکھ سکتی سیدہ دے زور امام اتنال لگا ویسا لیکن توڑا پردہ زیادہ پیار ہے تُسا باہر نہ تشریف گھننا ہو فرمایا ٹھیک ہے رک دے یہ پہاڑ جڑا میں چھوڑ دیتا ہے میں تو نہیں پڑھیں دا ہر کتاب اچھ موجود ہے تُسا بھی سارے پڑھ دیو سو آپ پہ بیکھ لیو منظر کیسا ہو سی میں ان کیوں پڑھ دا ہوں میری مجبوری ہے سیدہ دے تُسا رک بنیو میں ان زور امام اتنال لگا ویسا ہون پتہ نہیں اتھو تا ہی کمیں آئیں اے حصہ چھوڑیں دا پیان اے اتنا دور دیویں او کناہ تے اتھے علی اکبر تڑھ دا پیے تے اتھے پیو پہنچ گئے اے لفظ صرف مشتاق شاہ پڑھ سکتے جڑا میں ہون پڑھ نہیں چونکہ میں نویکلا نوکرا علی اکبر دا اور کوئی پڑھ نہیں سکتا پڑھ نہیں کہنے نہیں اتھے علی اکبر تڑھ دا پیے اے دو ہاتھ انسینے تن پیرا دیا ایڈیا زمین تے رگڑ رہے ہیں خونوں خونے چیہ رہتے زلفان سارے مٹیے اے ہاتھ جگرتے اے کدھی چہرے دا اے رکھ سارا گرم رہتے لگ دے کدھی اے رکھ سارا گرم رہتے لگ دے اے منظر میں تیرے سامنے پر چھوڑے اے میں تیرے سامنے پر چھوڑے اے تڑپدہ پیائے علی اکبر تے اتھے کھڑ کے سید کھڑا دا مالک گوار ہوئے اے تا میرے نانے دی شبیہ آئی میں تیرے راتے دے چھوڑے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سینڈ راضی بھل ہوئی مالک میں آج عظیم قربانیاں دے اے دیتیاں اے سدیت میں چھوڑا ہی آگئے ہون حکم دے میں حسینہ نہ پٹی بننی نہ ہاتھ پیر بننی اے سدیت میں آگئے اے تڑپدہ پہ ہون حکم دے اگا بنیا یا بھینا کولول بنیا ہون غیب تو آدھے یہ واہ حسین سابرہ دا سلطان حسین پوتر سمجھ کے نئے ویندہ تا شہیر سمجھ کے وانجھ اکبر نو برچی کھا گئی ہون سید ان جائے جویں جھک نو پانی اندھے اے پاک سر اے سید اے سید چاہ کے نا مٹی چیرے تے لگی پہ اے خون بھی ہے اے چاہ کے اے اکبر سر اتھے رکھے اے چیرے تو اپنی ابانا دھوڑ ساکھے ایتھ لئے موچ میں آئے اکبار بھنڈے پیو دا سلام ہوئی کم دویا سجا تُٹھے بابا میرے سلام اکھا کھلی این پیو دے چیرے تے نظر بھئی بابا جھنیا میاں دھوڑ توا دے چیرے تے کیوں سید دے باؤں کھایا تے دیلا جیو چے میڈا اکبار پتا جوانے اے وی جان دہا باؤں کھا لگتا ہے اے میڈا لازے دا موچوں کیا دنوں میں دے نال علا تے دا بھڑا پیوہ کر پیو دے میں کھا لگتا ہے میں گھن ون نائے ہوا تدیا پھوپیا دا بسم اللہ بسم اللہ اکت نال سلام کیوں کی تئی اگے تو دو اکت نال سلام بابا دوے حد تلے سیادہ دے ہاتھ چا میں امام میں نوڑا سا جائے پر چھی مار یہ کتھی نہیں بابا تیڑی کا سمیں جان کے بھنے دے رین مرنے دے رین بھنے دے رین کیوں بابا بابا میں جان کے بھنے دے رین سیادہ دے اکبر ان کیوں کی تنے بابا تو آڑا سبر لے گھنا چاہ دیں سیادہ دے میڈا سبر میری ماں بطول ہاستی نہ الٹین میرے امام اے پتر دے سجے پاس بیتھے دوے زانو زمین پر ٹھیکے سیدہ دہون حد چاہ حلی اکبر حد چاہ لے تُسا نیزا جی ٹھوئے اتنا لمبا ہوندہ اگل لوہا لوہ دہ پھالا تلوار نما نو کالا اے پیچھے ہوندہ لکڑی دہ دستا ایتھے لوہا تے لکڑی حک جان کر دیں دیں ہاتھ چاہ برداش کریں اے لی اکبر ہاتھ چاہے امام نے ظلم دٹھا سیدہ دے اکبر بھننا تا نہیں کٹیا کھڑے بابا کیا دسا جدو نہیں بھن سکے لکڑی دہ دکھ ساپ گھر کے تلوار دے نال کٹے دے رین لوہا میں دہ جگر کٹے دارے سیدہ دے اکبر دے کاتل تیری نسل برباد ہوئے تے میدنوں نے دی شبید و تکلیفات دیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ ستہ روکھی بھئی دعا کر سو میں ہی پڑھ لوں میں دعا کر رہاں تو سوئی سوڑ لوں یہ کوئی پڑھ سکیند ہے امام نے ناد اہلی پڑھ کے برچی چھات پہ برچی نو حل آئے زمین حل گئی اہلی اکبر دوے ہاتھ پیو دی ڈالی دلائن بابا اے برچی انہیں نکل دی کیوں نہیں نکل دی بابا اے دے ترائے موئن بابا کنڈیاں مڑیاں ہوئی این ایک میڈے جگر چے دو پس لیا دنال پس گئی این سیدہ دے تونڈا سا جوان جو ایک ہمیں کتھا اہلی اکبر دو بابا سجا زانو میری چھاتی دے رکھ لے ڈالی جم کے آدم تینی سلا تو سج کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہوتار دے مشورے تے عمل کی تا سجیوں کبھیوں زانو رکھیں برچی چھات پایا برداش کہنے کرنا سوچیندہ کھڑا اگے پڑھا نہ پڑھا پڑھا نہ پڑھا برچی چھات پایا اجے حالا یا نہیں کی میں سن سوچی ہو میں لب آکھر لگا بھی علی اکبر دی اکھا باند ہو گئی ہو پا میں جو ساب رہا سلطان برچی چھٹ گئی موچم گیاد نہ کھی بان نہ کر میڈیاں بھینا مر ویزن میں جیناں ملا ہونے میرا وعدہ ہے پیودھ جھولی ایک جوان تر پہ آئے اب آزاندہ جی میں جوانوں پیاری ان مدینہ حالی تو سہون وعدہ کی تے بسمیلہ کرا میں اٹھا بھی نہ جب دا وعدہ کی تے پہلے میڈی بھیڑ ملا ہوں او قربان و پوان امام نے اینہ کے امام تلائی دیکھو میڈا سونا بچنا مدینہ آگے بابا جندرے لگے کھڑے حویلی کھا لیے بابا یہ نانے دا روزہ کیوں پھیل دے سیدہ دے اجے نہ لے بابا اتھے منی بھیڑ کائی نہیں سیدہ دے اتھے وے کھجتے پیرے لوائے آئے حلی اکپر دیکھے دادہ بابا ہاتھ رو کو لاب پئیے گرمی ڈا دھیے پیرا دے نشانہ تے میں مو رکھوئے تے رو رو کیا دیے تیڑے ناکش قدم دے او میٹ گئے ویرون میدیا اکھیاں لائے ماتم کرو ماتم او تیڑے ناکش قدم دے او میٹ گئے ویرون میدیا اکھیاں لائے نیسانہ پھر رہے پھر بھائی میں تھوڑی جرات بچائیے اگلے جملے واسطے اللہ وقت بھا مشکلے پڑھنا مشکلے سننا جگر پھٹ دے ہاتھ بابا ہاتھ آ لو وہاں توڑی یہ بھیڑا نویں مل رہے رو نہ نکل بنی ہاتھ ہات گیا آپ پہ ہاتھ پیر سدھے کسی بابا جی اکو بابا ہون برچی کرو بابا میرے ہاتھ پیر ازاد نبدھے کوئی نہیں تیڑی قسمیں نہ حل سے اوفی نہ کریں ساں تیڑا پوترہ امام فرمہ دن میں تیڑا ہی پی ہوا میری ماں بطولے میں پٹی کائنی بددی تھی ہاتھ ہی نہ کم سے بابا اے گل لے تاوت اے دسو کوئی دیکھنے آئے ہون میں تھوڑی جرت بنا لی ہون میں پرزاں میں اپنے تے کنٹرول کی تے تو سن دائیں بابا کوئی دیکھنے آئے اس برچی نکلنے تو باب میں بچنا کوئی نہیں ہاں میرے اللہ اوپیہ ڈیدے جیدے رات اکبر دیتے کوئی اور آدم تو گھنکے نانے تائیں سارے نبی آگئیں بابا او سڈو جائیں ہاتھ پیر بدھائیں اس ڈاڈے نو سڈو جائیں اکھا دے پٹی بدھی آئی اس ڈاڈی نو سڈو جائیں زخم ڈٹھائی دے دنیا چھوڑ دیتی آئی میری امانوہ کوئی خیمے دے دارتے آونے سارے نبی پاسے نال آگئیں ایلی اکبر آدھے بابا پر چھکا دھا امام نے نادی علی پر کہ پر چھتھ پایا چھوڑے نارے تکبیر بلاد گیتے اللہ اکبر پہاڑ آلے اوپر چھکلی نئی تھی گھر بہر نبی کان کھر کے ٹور پین آدھے نال آدھے نال آدھے تو جان حسین جان تو جان اکبر جان اچھا نہیں دیکھ سکتے اے خون دا پر نالا شروع ہے امام نے کپڑے نو این کی تے اے حصہ جڑائی نا اے ایلی اکبر دے زخم دے بچ دیکھے نا اے زخم دو تے راکے نا اتو اپنا سین سیدہ دے بڑھڑا میڈی مدد کر بابا کیڑی مدد کر اے لی اکبر آدھے کیڑی مدد کر سیدہ دے روت میری آئی دور دوبی آئے اپنیا بابا میڈے گال جھپا بسم اللہ اے علی اکبر دا سار اتھے لاکھے نا اے اتھے خون روکے سینے دے نال خون روکے اے ان سے یہ سیدھوئے دے یا علی کر کے اٹھے فرمندن باہما قابو رکھے میں بہن زعیفہ تیڑے پتر کھڑائیاں تیڑی لاش نہ چاہیا میری قسمتہ سیرہ نہیں بھائی ہی قدم چیندین کئی واری موٹے دین اووالا نہ ہوئے اووالا نہ ہوئے اووالا نہ ہوئے خیمے آگین جدو آخری کنات کول یا اندر یا تھوڑا جا بہر اتھے پہنچین علی اکبر دیا باوان چھوٹ گیا چہرے دے موت زردی آگئی اے ہاتھ اتھے آگئے سید جلدی دے نال اے سار اتھے آئے سید جلدی دے نال زمین دے بیٹھے بھائی جان پتر دا موکے میں علے پاس گتے جنہ ماتم کر رہے تو اڈے پوتر جیویں سیدہ دے جنہ ملنے جیدے اوہ اکبر کو ہونے جلدی با ہونے جلدی بجدہ میں ڈاڈا ہڈی لہا دا مہتبان بڑھو